ڈسٹرک پیس کونسل فیصل آباد کے زیرے تمام ایگزیکٹیف میں امران اور تحصیل کوارڈینیٹرز پر مشتمل ڈی پی سی سیمینار کے انعقاد کی طریق تبدیل کرنے کے حوالے سے پروفیسر انجم جیمز پال کے زیرے صدارت ایک زوم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں متفقہ سے تیہ ہوا کی ڈی پی سی سیمینار اٹھائی سولائی دو ہزار بائس کو رائل ٹین ہوٹل فیصل آباد میں منقد ہوگا جس میں ریبران فادر خالد رشید آسی ڈاکٹر پروفیسر رانت اسلیم اشرف مسنمیرا سعید مقررین ہوں گے اور نظامت کے فرائز ڈاکٹر عبدالقدیر نقوی سر انجام دیں گے اس موقع پر باہر میں مشاورت سے فانانس سیکٹری کی نجی مصروفیات کو مدد نظر رکھتے ہوئے فانانس سیکٹری کی ذمہ داری مسٹر عارف گلزار کو سومت دی گئی جس کو انہوں نے قبول کر لیا اس موقع پر تمام ایگزیکٹیف میمبران اور تحصیل کوارڈینیٹرز کو اپنے اپنے علاقوں سے تعلق رکھنے والی پندرہ افراد کی شرکت کو لازمی قرار دیا گیا آخر میں تمام ایگزیکٹیف میمبران اور تحصیل کوارڈینیٹرز کا زوم میٹنگ کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالنے پر شکریہ دا کیا گیا نیجی فلاہیہ داروں کی شراکت سے سرگودہ میں بچوں کو تشدد بچلوں کی استحصال سے بچانے اور انٹرنیٹ کی محفوظ استعمال پر والدین اور کمیونٹی عراقین کے ساتھ تربیتی سیشن کا انقاط کیا گیا جس میں یونیسیف سرچ فور جسٹس چلٹرن ایڈوکیسی نیٹورک پاکستان اور ارگنیزیشن فور سوشل جسٹس اینڈ پیس شامل تھیں ارگنیزیشن فور سوشل جسٹس اینڈ پیس کی چیئر پرسن اور بچوں کے حقوق پر کام کرنے والی سماجی کارکن محترمہ سائرہ سناور نے بچوں کے انٹرنیٹ کی محفوظ استعمال اور انٹرنیٹ استعمال کے دوران ان پر گہری نظر رکھنے موبائل استعمال کرنے کا مقصود ٹائم سیٹ کرنے موبائل ہسٹری چیک کرنے اور بچوں پر گہری نظر رکھنے کے حوالے سے ایک مقصود فرم برگ شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ والدین کو فرم برگ کے ذریعے بچوں پر چیک اینڈ بیلنس کی طریقے سے آگاہ کیا اور ارگنیزیشن کی ویلنٹیر میمبر ستائش ثابر علیشہ بابر نے بچوں کو جبری مشکت اور گوڈ ٹچ پیر ٹچ کے حوالے سے بات کی بینش کامل نے بچوں کی کم عمری میں شادی اور والدین کو بچوں کے ساتھ وقت گزارنے اور بچوں سے دوستی کرنے کے حوالے سے بات کی سماجی کارکن زیاد نواز نے بچوں کو استحصال سے بچانے اور پنجاب حکومت کی ہیلپ لائن سے اگاہ کیا شارون نظیر صاحب نے حکومت کی طرف سے کی گئی کوششوں کا آہاتہ کیا جبکہ سماجی کارکن ایڈوکیٹ سناور بالم نے سرچ فور جسٹس اورگنیزیشن کا بچوں کے حوالے سے اقدامات کا ذکر کیا اور جبری مشہد کا ترکام کرنے والے بچوں کی ذہنوں پر اور سکول جانے والے بچوں کی ذہنوں پر سماجی جذباتی اور نفسیاتی منفی اور مصبت اثرات اور ان کی زندگیوں میں منفی اور مصبت روئیوں کی مباسنے سے کمیونٹی اراکین کو اگاہ کیا اور کسی بھی مشکوک سرگرمی پر ایف آئی اے کی مدد کا طریقہ بتایا انکلال کا بات کورپ رادھا کیشنزیلا قصور سے جہاں پر یونائٹی پینٹی کانسٹرل چرچ کے پاسٹر فرینک ڈیویڈ پر فائرنگ کی گئی جو کہ چرچ کی دیواروں کو جا لگی تفسیرات کے مطابق شماؤن مسیح آدیل مقبول جعوید چھیندہ جعوید عرف چھیندہ اور تقریباً پانچھے نام علوم سفید رنگ کی گاڑی میں آئے اور گالیاں دینا شروع کر دی جب چرچ کے اندر میسیس شفیق جو عبادت کروانے کیلئے آئی تھی وہاں موجود تھی بتایا گیا ہے کہ ملزمان کی مسیح شفیق کے ساتھ رنجش تھی جب پاسٹر فرینک ڈیویڈ نے ان کو منع کیا تو انہوں نے سیدھے فائرنگ کرنا شروع کر دی جسے چرچ میں موجود خواتین عبادت چھوڑ کر سہن میں آگی فائر امران اور وبلو کی بائیں ٹانگ پر لگا اور وہ زخمی ہو کر چرچ کے سہن میں گر گئے ملزمان اندھا دھن چرچ میں فائرنگ کرتے رہی جس کی انشانال چرچ کے دیواروں پر موجود ہیں جبکہ چرچ میں موجود لوگوں نے چھپ کر اپنی جانوں کو بچایا بتایا گیا ہے کہ ملزمان کی اور چرچ میں موجود مسیح شفیق کی زمین کے تنازہ پر جھگڑا چل رہا تھا پاسٹر فرینک ڈیویڈ کی درخواست پر مقدمہ درش کر لیا گیا پاسٹر فرینک ڈیویڈ نے نیشن نیوز کے ڈائریکٹر ڈکٹر فرانسز کو بتایا کہ پولیس نے ابھی تک ملزمان کی دفتار نہیں کیا اور ہم ابھی بھی ڈیرے ہوئے ہیں کہ ہمیں کہیں کوئی جانے نقصان نہ پہنچایا جائے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آلہ احکام سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسے دہشت بھیلانے والے شرپسن اناثر کو جل سے جڑ گرفتار کر کے قانونی کاربائی کر کے سزا دی جائے لیجنڈری بھارتی گلوکار فپندر سنگھ ممبئی میں چل بسے وہ آنتوں کی بیماری میں مبتلا تھی ان کی عمر 82 برس تھی اپنی گزلوں کی وجہ سے شہرت رکھنے والے گلوکار کی بیوام میتالی نے بتایا کہ بھپندر کی آخر رسومات آج منگل کو ادا کی جائیں گے ڈاکٹروں کے مطابق انہیں آنتوں کی بیماری تھی اور بھکھ رونا وائرس میں بھی مبتلا ہو گئے تھے جس کی وجہ سے پیر کون کی حالت کافی خراب ہوئی جس کے بعد وہ شام کو چل بسے پاکستان پیپلز پارٹی منورٹی ونگ فیصلہ بات سٹی کے زیر احتمام منتقب انچارج رسی سی ریسرچ اینڈ کوارڈینیشن سیل سب آفیس دس وستی پنجاب منورٹی ونگ نائم یاکوب گل کے ازاز میں مرکسی دفتر منورٹی ونگ بلاول ہاؤس وارس پورا فیصلہ بات میں ایک تقریب منقت ہوئی جس میں پارٹی کارکنوں مرد و خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی کارکنوں نے منتقب انچارج رسی سی منورٹی ونگ وستی پنجاب نائم یاکوب گل کا مبارک بات دی نائم یاکوب گل نے پاکستان پیپلز پارٹی کی عالی قیادت کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی پارٹی کی عالی قیادت کا نہایت شکر گزار ہوں جنہوں نے میری پارٹی خدمات کو مندر نظر رکھتے ہوئے مجھے یہ اہم ذمہ داری سونپی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اقلیتوں کو رسی سی وستی پنجاب میں نمائندگی دیکھ کر ایک تفاہ پھر ثابت کر دیا ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو اقلیتوں کے حقوق کے زامن ہے اور اقلیتوں کو ہر سطح پر نمائندگی دیتی ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ پارٹی قیادت نے مجھ پر جو اعتماد کیا ہے میں اس پر پورا اتروں گا اور بھٹو عظم کو نچلی سطح پر عام کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردہ ادا کروں گا انہوں نے تقریب میں موجود تمام ساتھی کارکنوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کے لیے خوبصور تقریب کا احتمام کیا تھا جشن عید میلہ ڈبل ویکر ٹورنمنٹ تحصیل کمالیا میں محمد رفیق اور شہزاد بودی کی میزبانی میں سکندر کالونی کمالیا کی گراؤنڈ میں انعقاد کیا گیا جس میں تحصیل بھر سے بارہ ٹیموں نے شرکت کی بہترین کارگردگی کرنے والے ٹیموں کو نکت انام اور ٹروفی دی گئی ٹورنمنٹ کے فائنل ڈراؤنڈ میں ٹورنمنٹ کمیٹی کے محمد رفیق اور شہزاد بودی کی دعوت پر بطورے مہمانے خصوصی سالیم مغل اور سیاسی و سماجی اخلیتی دہنما ارشاد طبصم نے شرکت کی فرس سیکنڈ آنے والے کھلاریوں میں نکت انامات اور ٹروفی دقسیم کی گئی ارشاد طبصم نے کھلاریوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کھیلوں میں بھر چڑھ کر حصہ لینا چاہیے قومی سطح پر اپنے شہر کا نام روشن کرنا چاہیے نشاہ کرنے سے ہزار گناہ بہتر ہے کہ ہم کھیلوں کو اپنا مشکلہ بنائیں ٹورنمنٹ کے آخر میں کمیٹی کے مہسوان محمد رفیق اور شہزاد بودی نے سلیم مغل اور ارشاد طبصم کا دعوت قبول کر کے ٹورنمنٹ میں تجریف لانے پر شکریہ دا کیا ایس ایس پی ہیدر آباد ہمجد شیخ کے دفتر میں ہیدر آباد ہندو کونسل پاکستان کے وفت نے ہیدر آباد کے مندروں کی سیکیارٹی کے متعلق مکھی مہیش چند چیئرمن ہیدر آباد ہندو کونسل پاکستان کی قیادت میں ملاقات کی وفت میں درگا شیف مندر نزد سرکٹ ہاؤس ہیدر آباد کے مہاراج اور ہیدر آباد ہندو کونسل کے جرنل سیکٹری مکھی مہیش چند اور آفیس سیکٹری وجیش موہن اور آباد میں کے برادری سے تعلق رکھنے والے ایڈوائسر اجیس ساروان نولپنتی برادری سے تعلق رکھنے والے ایڈوائسر سمیت دھاؤ اور بھاتوں برادری سے تعلق رکھنے والے ایڈوائسر اجیدہ سوہیدر آباد ہندو کونسل پاکستان میوزیکل بینڈ کے ایڈوائسر راج نور اور دیگر لوگ بھی ملاقات میں شامل تھے ملاقات میں ہیدر آباد کے تمام مندروں کی سیکیارٹی سمیت ہندو کمیونٹی کے دیگر مثال اور ہیدر آباد کے امن و امان کی صورتحال پر تباتلہ خیال کیا گیا وفت نے ایس ایس پی ہیدر آباد کی جانب سے مندروں کی سیکیورٹی اور ہندو کمیونٹی کا سندھ پولس کے ساتھ بھرپور اعتماد کا اظہار کیا گیا ہیدر آباد ہندو کونسل کے چیئرمن مکھی محیش چندنی اور تمام مرکین کو سندھ کی ثقافت اجرک اور ٹوپی کا تحفہ پیش کیا سجن یونین کے صدر سائی زلفکار شاہ نے کہا ہے کہ سنھ سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سنھ سیور سیرونٹ ایک انہیسے چہتر کے تحت دورانے ڈیوٹی انتقال کر جانے والے ملازمین کی جگہ ان کے بچوں کو حکومت سنھ کی منظوری کے بعد فوتگی کوٹے پر ملازمتیں ملنے پر انہیں سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ میں جوائننگ دینے سے انکال کر کہ ایک جانب تو ملکی قوانین کے خلاف ورزی کر رہا ہے جبکہ دوسری جانب تیشدہ مہدے کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی ہے ملازمین کی جانب سے دیئے گئے چارٹر آف ڈیمانڈ پر بھی عمل درامت نہیں کیا گیا بلدیہ گربی کماری وستی ملیر کورنگی نہ تو ملازمین کو لیا گیا نہ ہی سرکاری مشینری لی گئی ہے جواب نہ کارا کرنے کیلئے چھوٹ دی گئی ہے انہوں نے چیف سیکٹری سے مطالبہ کیا ہے کی فوتگی کورٹے پر بھرتی سندھ سالیڈ ویسپ سے درانے سروس وفات پا جانے والے ملازمین کے بچوں کو قانون کے مطابق حکومتیں سندھ کی محضورے سے جاری کردہ تکرر ناموں پر جوائننگ دی جائے اور تمام ڈی ایم سیز کی کار آمد مشینری اور صفائی کا عملہ لیا جائے موسیقی